اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ پچھنے ویڈیو لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کی نظم جگنوں جو بانگ درہ میں شامل ہے کو ملاحظہ فرمایا تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ونس اگین اسی نظم پر بات کرنے جا رہے ہیں سو شروعات کرتے ہیں رنگی نوہ بنایا مرگان بے زبان کو گن کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی علامہ اقبال اس ورس میں کہتے ہیں جو یہ جانوار ہے جو یہ چرندے فرندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگین آوازوں سے گونہ گو نواہوں سے آوازوں سے سونس سے نوازہ ہے ان کو یہ بکشے گئے ہیں یہ بکشے گئی آوازیں جو یہ گل ہے اس کو بھی زبان دی گئی ہے یعنی وہ چٹکتا ہے انسان اگر بات کرتا ہے لیکن گل بھی اپنی طریقے چٹکنے سے بات کرتا ہے لیکن اس کے بہوجود اسے خامشی کی تعلیم دی گئی ہے وہ اسے خاموش رہنا سکھایا گیا ہے نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی نظارہ مینز خوبصورتی یعنی نظارہ شفق کی خوبی شفق مینز گروب ہوتے وقت آتاب جو ہے وہاں ایک سرکھی پوڑر آسمان پر مغرب میں فیل جاتی ہے وہاں دیکھتے ہیں سبی تو اس کو کہتے ہیں شفق یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں جو یہ شفق کا نظارہ ہوتا ہے شفق کی خوبصورتی ہوتی ہے رنگینی ہوتی ہے یہ زوال میں ہوتی ہے یعنی زوال میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ جلدی ختم ہوتی ہے that is why علامہ نے کہا ہے یہ زوال میں ہوتی ہے نظارہ شفق کی خوبی حالکہ یہ خوبی ہے یہ ایک وصف ہے یہ کالٹی ہے یہ اچھائی ہے لیکن یہ ختم جلدی ہوتی ہے اس لئے علامہ نے اس کو یہ زوال میں ہوتی ہے چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی یعنی جو یہ شفق ہے علامہ اقبال نے یہاں کہا ہے یہ شفق کیا ہے یہ پری ہے یعنی اس پری کو یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی زندگی دی چھوٹی زندگی کام سمیں کے لیے وہ رہتا ہے پانچ دس منٹ کے لیے اس کے بعد وہ شفق جو ہے وہ سرکھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک نہیں پھیلتے کیونکہ آگتا جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ سرکھی بھی ختم ہوتی جاتی ہے رنگیں کیا سہر کو بانکی بانکی دلہن کی سورت علامہ اقبال کہتے ہیں جو سویرہ ہے جو سبو ہے جو مورننگ ہے اس کو نئی نویلی دلہن کی طرح اللہ تعالیٰ نے آرائش کیا اس کی آرائش کی اس کو زیبائش اس کو زیبائش بخشی گئی ہے اس کو خوبصورت اور رنگین بنایا گیا پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی شبنم کی آرسی دی یعنی آرسی منز رنگ جو ہم پہنتے ہیں پہنا کے لال جوڑا یعنی ایک لال جوڑا جو ہے اس کو وہ پہنا دیا گیا ہے دراصل علامہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبح سویرہ جو گرس پوس پر یہ ڈھیو کے کترے اوس کے کترے پڑتے ہیں پھر جب سورج چمکتا ہے تو وہاں سے عجیب گریب جو وہ ٹکر جو ہے وہاں سے ریفلیکشن جو ہے وہ ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے یعنی وہ رنگس کے بلکل انہی کی مانن ہے وہ رنگس کی مانن ہے جو ہم پہنتے ہیں وہ انہی جھوڑوں سے کسی طرح کم نہیں ہے جیسے کہا کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرا بڑا ہوا یعنی صبح صویرے جو ہے یہ صبح صویرے یا صبح کا دامن یہ موتیوں سے بڑا رہتا ہے موتیاں کس طرح جیسے کہ میں نے بتا ہے شبنم شبنم پر جو ہی آفتاب کی کرنے ریز پڑتی ہے تو وہ چمکتی دھمکتی ہے اسی طرح علامہ نے یہاں اس کی اکاسی کی ہے سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو علامہ اقبل کہنا چاہا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی خوبی خوبصورتی اور اچھائی سے نوازہ ہے کسی شیئر کو بے کر پائدہ نہیں کیا ہے جس چیز کو بھی تخلیق کیا گیا ہے اس کو بے مقصد یہاں بنایا گیا ہے دنیا میں جس طرح پانی کو اللہ تعالیٰ نے پھلو اور روانی بخشی ہے چلنا سکھایا ہے اور جو دریا میں ویوز اٹھتی رہتی ہے ان کو بے کراری سکھا گئی ہے ان کو ایک کنارے سے دوسری کنارے اٹھنا اور پلٹنا اور جھپٹنا سکھایا گیا ہے ان کو بے کراری عطا کی گئی بے جینئر اس طرح بھی کیفیت ان کو عطا کی گئی ہے یعنی ہر شیئی کو ہر چیز کو اپنی کالٹی اپنی خوبی اپنا کام دیا گیا ہے یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری یعنی تمام چیزوں کو جب الگ الگ کام دے گئے ہیں تو بظاہر یہ امتیازات ہے یہ افتراکات ہے یہ ڈیفرنسز ہے لیکن انہی ڈیفرنسز میں انہی ڈیفرنسز میں ہمیں ایک نکتہ سمجھنے کے لیے ہے ایک مین پوائنٹ جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری یعنی جگنوں کا دن وہی ہے جو ہماری رات ہے یعنی جو جگنوں ہے دراصل علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں ہمارا دن ہے لیکن جگنوں کی رات ہے اور جگنوں کی رات ہے اور ہماری دن ہے یعنی یہی علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں اس ورس کے ذریعے یعنی آپ کو بظاہر اخترافات نظر آتے ہیں لیکن گھور کیا جائے تو تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی ایکول واسپ موجود ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایکول برم موجود ہے ان میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بلکل یکسان طور پر موجود ہے خسنی ازل کی فائدہ ہر چیز میں جلک ہے یعنی اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں دنیا میں رکھی ہے ان میں کوئی نہ کوئی واسپ اور کالٹے اور جلک موجود ہے انسان میں سکھن ہے یعنی بات کرنے کا خنر اللہ تعالی نے اسے دیا ہے لیکن جو گنچہ ہے جو بینکھلا فول ہوتا ہے اس میں چٹک ہوتی ہے گو کہ ہر چیز میں ایک وصف ہے ہر چیز میں ایک کالٹی ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے یہ چاند آسمان کا شاہر کا دل ہے گویا اب شائر کہتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو وہاں چاندنی ہے وہاں چاندنی ہے اگر شائر کے دل کی طرف دیکھیں گی یہاں کسک ہے یہاں دھرد ہے یہاں بیچینی ہے اور یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں وہاں چاندنی ہے لیکن شائر کے دل میں ازدرابی کیفیت پائی جاتی ہے کیونکہ شائر ان تمام چیزوں پر اس تمام کرییشن پر تخلیق پر گول فکر کر رہا ہے تدبر تفکر کر رہا ہے ان تمام چیزوں میں شائر ہارمنی ڈونڈ رہا ہے ان تمام چیزوں میں ایک کامن چیز علام اقبال ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہے علام اقبال بظاہر الگ الگ دنیا میں چیزیں ہیں تمام چیزوں میں ایک رشتہ ہے ایک بندن ہے ایک چیز دوسری چیز کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتی اسی طرح دوسری تیسری کے بغیر یعنی تمام چیزیں جو ہے ان میں ایک نئے رشتہ دھرٹیلی یا انڈرٹیلی گو کہ ہم کہیں گے بلاواستیاں بلواست موجود ہیں اسی لئے کہتے ہیں انداز گفتگو نے دھوکے دیئے ہیں ورنہ یعنی آپ تمام چیزوں میں دیکھا جائے تو ایک کامنشے موجود ہے لیکن انسانوں کے اسلوب سٹائل اور انداز بیان نے ہمیں دراصل یہ سکھایا ہے یہ تمام چیزیں الگ الگ ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ناغماں ہے بوئے بلبل جو فول کی چہک ہے دراصل اگر دیکھا جائے جو فول میں مہک ہے وہی بلبل کی وہی بلبل کا چہک نہ ہے اور جو بلبل کا چہک نہ ہے وہی فول کی مہک ہے یعنی دراصل بلبل کی چہک میں اور فول کی مہک میں ایک گہری وابستگی ہے ایک گہرا گہرا بندن اور رشتہ موجود ہے یعنی فول کے بغیر یہ مہک کچھ بھی نہیں مہک کے بغیر فول کچھ بھی نہیں تو ہمیں انسانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ان تمام چیزوں کو الگ الگ کیوں سمجھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو ایک ہی سمجھو ان میں وننس ہے مگر اس وننس کو آپ نے گھر فکر کر کے ڈونڈ نکالنا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں وننس رکھی ہے ان میں یقسانیت رکھی ہے تو اسی لئے علم اقبال جو اس نظم کا تھیم ہے جو اس میں سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہاں پر ہے کسرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مکفی یعنی جو ڈائیورس فیکیشن ہے جو گونہ گونیت چیزوں میں ہیں اسی میں ایک راز جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ وحدت کا راز یعنی وحدت کا راز نظر آ گیا وحدت کا راز مکفی نہیں ہے وحدت کا راز اب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے یعنی تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزیں جو بظاہر الگ الگ ہیں دراصل ان میں ایک راز ہے ان میں hidden ایک پوئنٹ جو بلکل hidden ہے ایک پوئنٹ man point that is ان میں وحدت ہے یعنی چیزیں بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ان میں وحدت ان میں کوئی رشتہ ہے جگنوں میں جو چمک ہے پھول میں یعنی جگنوں میں جو چمک ہے وہی پھول میں مہک ہے دراصل ان چیزوں میں الامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی ان میں ایک رشتہ ہے یہ اقتلاف دراصل دیکھو الامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اقتلاف پھر کیوں ہنگاموں کا مہل ہے اے لوگوں اے دنیا کے انسانوں آپ نے زہر الفساد فی البھر والبھر بیما کا ثبت اے لوگوں آپ نے دنیا میں فساد پھیلا دیا آپ نے آپ نے دنیا میں لڑائیاں 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 برپا کر دی ہے ہنگام میں برپا کر دی ہے آپ دیکھیں دنیا کے تمام کریشنز پر گور اگر آپ کریں گی تو وہاں کیا سمجھ جاتی ہے بات وہاں بظاہر امتیازات ہے بظاہر ڈیفرنسز اور فرق موجود ہے مگر گور کرنے سے وہاں وننیس نظر آتی ہے گور کرنے سے وہاں وحدتوں ایک تا نظر آتی ہے بھائی چارہ اور فرٹرنیٹی نظر آتی ہے لیکن اے انسانوں پھر آپ میں لڑائی کیوں ہے آپ میں بیدباؤ کیوں ہے آپ میں ڈسکرمنیشن کیوں ہے آپ میں یہ امریکن یہ ایشٹریلین یہ انڈین یہ پاکستانی یہ کیوں ہے یہ سکن کا فرق کیوں ہے یہ کالا گورا یہ چھوٹا یہ بڑا یہ ڈیفرنسز کیوں ہے یہ ایک مذہب کا یہ دوسرے اور تیسرے مذہب کا یہ فرق کیوں ہے یہ ہنگا میں آپ نے بھرپا کیوں کر دیا ہے آپ نے اس پویتر درتی کو کیوں کیوں جہنمزار بنا دیا ہے دراصل اللہ اکبار یہی مین پوائنٹ جو ہے بار بار اس کو یہ نیشنللزم دنیا میں ہے اسی کو یہاں انہی دراصل چیزوں کو مٹھانا چاہتے ہیں ہر شئے میں جبکہ پینہ خاموشی ازل ہو یعنی اللہ اکبار چاہتے ہیں ہر شئے میں ہر چیز میں خاموشی ہیڈن ہے پینہ مکفی پوشی دا یعنی تمام چیزوں میں جب یہ خاموشی جب ان میں اچھائی یہی خاموشی یہی آپس میں اچھے سے رہنا سکھایا گیا تو پھر ہمیں ہنگام کیوں گور کرنے سے بات سمجھاتے ہیں السلام علیکم پرحمت اللہ بات سمجھاتے ہیں